قرآن مجید کا سورہ نوبر اٹھارہ سورہ کحف شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا بہربان نہائیت رہن والا ہے ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے خاص پر کتاب نازف کی اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رکھی بلکل سیدھی اور ہنوار تاکہ وہ مکذبین کو اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے درائے اور ان اہل ایمان کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین عاجب ہیں جس لئے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ وہ ان لوگوں کو درائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اس بارے میں نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کو کوئی علم تھا یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے موز سے نکلتی ہے یہ لوگ بلکل چھوٹ بولتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے اس رج و افسوس میں اپنی جاند دے دیں گے کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لائے بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک دن چکل میدان بنانے والے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال کرتے ہیں کہ کافر رقیم غار اور قربے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی ہے جب ان جوانوں نے غار میں پنہ لی اور کہا اے ہمارے پروردگار اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لئے اس کام میں ہدایت کا سمان مہیا فرما تو ہم نے غار میں کئی برسوں تک ان کے کانوں پر نین کا پردہ ڈال دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو کروہ میں سے کون اپنے ٹھہرنے کی بودت کا زیادہ ٹھیک سمار کر سکتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا اصل قصہ سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ہم نے ان کے دل اس وقت اور مضبوط کر دیے جب وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو آشمالوں اور زمین کا پروردگار ہے ہم اس کے سوا اور کسی کو معبود ہرگز نہیں پکاریں گے ورنہ ہم بالکل ناخ بات کے مرتقب ہوگے یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور خدا اپنا لیے ہیں یہ لوگ ان کی خدائی پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور پھر آپس میں کہنے لگے اب جبکہ تم نے ان لوگوں سے اور ان کے ان معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں علیہ بھی اختیار کر لی ہے تو غار میں چل کر پنا لو تمہارا پروردگار اپنی رحمت کا سایہ تم پر ٹھیلائے گا اور تمہارے اس کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا اور وہ غار اس طرح واقع ہوا ہے کہ تم دیکھو گے کہ جب سورج تلو ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف مڑ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے اور وہ ایک کشادہ جگہ پر سوئے ہوئے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت کیافتہ ہے اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے تو تم اس کے لیے کوئی یارو بددگار اور رہ دماغ نہیں پاؤگے اور تم انہیں دیکھو تو خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کرمت بدلواتے رہتے ہیں اور ان کا کتا غار کے دھانے پر اپنے دونوں بازت پھیلائے بیٹھا ہے اگر تم انہیں جھاک کر دیکھو تو تم اڑتے پاؤں بھاکھڑے ہو اور تمہارے دل میں دہشت سما جائے اور جس طرح انہیں اپنی قدر سے سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ آپس میں سوال و جواب کریں چرانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہوگے دوسروں نے کہا ہم ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ پھر بولیں تمہارا پروردگاہ ہی بیٹر جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے اچھا اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر میں بھیجو وہ جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاک و پاکی جا ہے تو وہ اس میں سے کچھ کھانا تمہارے لیے لائے اور اسے چاہیے کہ ہوش اتدبر سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے یقیناً اگر ان لوگوں کو تمہاری اطلاع ہو گئی تو وہ تمہیں سنسار کر دے گے یا پھر زبردستی تمہیں اپنے دین کی طرف واپس لے جائے گے اور اس طرح تم کبھی بھی فلا نہیں پاسکو گے اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر متعلق کیا تاکہ وہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے یہ اس فقط کی بات ہے جب وہ بستی والے لوگ ان اصحاب کاف کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کیا کیا جائے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر یعنی غار پر ایک یادگاری امارت بنا دو ان کا پروردگار کی ان کو بھیتر جاتا ہے آخر کار جو لوگ ان کے معاملات پر غالب آئے تھے وہ بولے کہ ہم ان پر ایک مسجد عبادتگاہ بنائیں گے انقریب کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور کچھ کہیں گے کہ وہ پاس سے اور چھٹا ان کا کتہ تھا یہ سب اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں اور کچھ کہیں گے وہ ساتھ ہیں آٹھا ان کا کتہ ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا پروردگاری ان کی تعداد کو بہتر جاتا ہے اور بہت کم لوگوں کو ان کا علم ہے سو ان کے بارے میں سوائے سرسری گفتگو کے لوگوں سے زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ پوچھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل اسے ضرور کروں گا مگر یہ کہ خدا چاہے یعنی اس کے ساتھ انشاءاللہ کہا کرو اور جب بھی پھول جائے تو اپنے پروردگار کو یاد کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار ایسی بات کی مجھے رحلمائی کرے جو رد و حنایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو اور وہ لوگ غار میں رہے نو برس اوپر تین سو سال کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جاتا ہے کہ وہ کتنا رہے تمام آسمانوں اور زمین کا علم خیب اسی کے لیے ہے وہ کتنا بڑا دیکھنے والا اور کتنا بڑا سننے والا ہے اللہ کے شما ان لوگوں کا کوئی سرپرست نہیں ہے اور نہ وہ کسی کو اپنے حکم میں شریف کرتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پروردگاہ کی طرف کتاب قرآن کے ذریعے سے جو وحی کی گئی ہے اسے پڑھ سنائے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائے گے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مہیت پر سب کریں اور دنیا کی زینت کے طلبگار ہوتے ہوئے ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نہ پھر جائیں اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل چپورٹ رکھا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے اس کی اطاعت نہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کف اختیار کریں بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ اختیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں کھیر لے گی اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانے سے کی جائے گی جو پکھنے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جو چہروں کو پھونڈ ڈالے گا کیا بری چیز ہے پینے کی اور کیا بری آرامگاہ ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یقیناً ہم نیک و کار لوگوں کا عجر ضائع نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشتی کے باہات ہیں جن کے نیچے نہر جاری ہوں گی انہیں ان میں سونے کے کنگل پہنائے جائیں گے سبس ریشن کے باری اور طبیس کپڑے پہنے گے اور وہ ان میں مسندوں پر گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے کیا ہی اچھا ہے ان کا سواب اور کیا ہی اچھی ہے ان کی آرامگاہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ان دو شخصوں کی مثال پیش کرے کہ ہم نے ان میں سے ایک کو انگو کے دو باہ دے رکھتے اور انہیں کھجور کے درختوں سے کھیر رکھا تھا اور ان کے درمیان کھیٹی ہوا دی تھی یہ دو دو باہ خوب پھل دیتے تھے اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی اور ہم نے ان کے درمیان آپ پاشی کے لیے ایک نہر بھی جاری کر دی تھی اور اس کے پاس اور بھی تمول کا سامان تھا ایک دن گھومڑ میں آ کر اس نے اپنے غریب ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ میں مان کے اعتبار سے تُس سے زیادہ مال دار ہوں اور نفری کی لحاظ سے بھی تُس سے زیادہ طاقت مل ہوں اور وہ ایک دن اپنے باہ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا اور کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ یہ بات کبھی تباہ ہو جائے گا اور میں یہ خیال نہیں کرتا کہ کبھی اتایامت برپا ہوگی اور اگر بلفرس میں کبھی اپنے پروردگاہ کی طرف نوٹایا گیا تو اس بات سے بہتر ٹکانا پاؤں گا اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تُو اس حسنی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے اور پھر نتسے سے پیدا کیا پھر تجھے اچھا خاصا مر پر آیا لیکن میرا پروردگاہ تو وہی اللہ ہے اور میں اپنے پروردگاہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کرتا اور تُو جب اپنے بات میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا ماشاءاللہ لا قوتہ الا باللہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور خدا کی قوت کے بغیر کوئی قوت نہیں ہے اور اگر تُو مجھے مانو اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتا ہے تو قریب ہے کہ میرا پروردگاہ مجھے تیرے باق سے بہتر باق عطا فرمائے اور تیرے باق پر آخمان سے پیجلیاں بھیج دے جس سے وہ چٹین چکنا میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی اس طرح نہیں کیا اتر جائے کہ تُو کسی طرح بھی اسے حاصل نہ کر سکے چنانچہ اس کے پھلوں کو کھیرے میں لے لیا گیا ان پر آفت آگئی تو اس نے باق پر جو کچھ خرج کیا تھا اس پر کفے افسوس ملتا تھا اور وہ باق اپنے چھپروں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اے کاش میں نے کسی کو اپنے پروردگاہ کا شریک نہ بنایا ہوتا اب اس کے پاس کوئی ایسا گروہ بھی نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ ہی وہ غالب اور بدلہ لینے کے قابل تھا ثابت ہوا کہ ہر قسم کا اختیار خدا برحق کے لیے ہے وہی بہترین ثواب دینے والا اور وہی بہترین انجام والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے سامنے زندگانی دنیا جی ایک اور مثال پیش کریں کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کی نبتات بل گئی اور خوب پھلی پھولی پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہواے اڑائے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر ادھر رکھتا ہے مال اور اولاد زندگانی دنیا کی ہنگامی زیب و زینت ہیں اور دراصل باقی رہنے والی نیکیہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی کئی بہتر ہے اور وہ دن یاد کرو جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلا گوا میدان ہے اور ہم اس طرح سب لوگوں کو جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور وہ تمہارے پروردگار کے حضور سفے بادہ پیش کیے جائے گے تب ان سے کہا جائے گا آخر تم اسی طرح ہمارے پاس آگئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ہاں البتہ تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے دوبارہ پیدا کرنے کا کوئی بادہ گاہ مقرر نہیں کیا ہے اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا اور تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس کے مندر جاست سے ڈر رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی یہ کیسا نام اعمال ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑا مگر سب کو درد کر لیا ہے اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا تھا وہ سب اپنے اپنے سامنے پائیں گے اور تبھارا پروردگار کسی برزل نہیں کرتا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سردہ ریز ہو جاؤ تو سب نے سردہ کیا سوائے ابلیش کے وہ جنات میں سے تھا اس لئے اپنے پروردگار کے حکم کی سبتہ بھی کی کیا تم اے منکرین حق مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سر پر افتو کارشان بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں کے لئے کیا ہی برا بدل ہے اور میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت حاصل نہیں کیا اور نہ ہی ان کی اپنی خلقت کے وقت اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بناوں اور وہ دن یاد رکھو جب وہ اللہ مشکین سے فرمائے گا کہ بلاو میرے ان شریکوں کو جن کو تم میرا شریک خیال کرتے تھے چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک آر مقرر کر دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سکتے اور جب مجرم لوگ دوزہ کی آر دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے بتنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر پسل کی مثالیں اُلٹ پُلٹ کر بیان کر دی ہے مگر انسان ہر چیز سے بڑھ کر چھکرانو ہے اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی ہے تو ان کو ایمان دانے اور مغفرت طلب کرنے سے منع نہیں کیا مگر اس چیز نے کہ اگلی قوموں کا معاملہ انہیں بھی پیس آئے یا عذاب ان کے سامنے آئے اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجھتے مگر خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ہتیار سے جھکڑتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو باطل کر دے اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس کیس عذاب سے انہیں ڈرائیا گیا تھا اس کو مزاق بنا رکھا ہے اور اس چف سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے پروردگار کی نشانیوں کے ذریعے سے نصیت کی جائے مگر وہ ان سے رو گردانی کرے اور اپنے ان گناہوں کو پھول جائے جو وہ اپنے ہاتھوں پہلے بھیج چکا ہے ہم نے ان کے دلوں پر پڑھتے ڈال دی ہیں کہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ اس کو سنیں یہ حق سے عراف کرنے کی سزا ہے اور اگر انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ اس حالت میں کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بختے والا رحمت والا ہے اگر وہ لوگوں سے ان کے کیئے گناہوں کا معافضہ کرتا تو جلدی ہی میں ان پر ازاد نازل کر دیتا مگر ان کے لیے ایک میاد ٹھہرا دی گئی ہے اس سے ادھر پہلے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں اور یہ بس کیا ہے جب ان کے باشندوں نے ظلم و سیاتی کی تو ہم نے ادھے ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میاد کو قرر کر دی تھی اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں برابر شفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچوں جہاں دو دلیا اکھٹے ہوتے ہیں یا پھر یوں ہی چلتے چلتے سال پھا سال گزار دوں گا تو جب وہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے اکھٹا ہونے کی جگہ پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مشری کو بھول گئے اور اس نے دریاؤں میں داخل ہونے کے لیے سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا ہمارا سب کا کھانا نہ ستناو یقیناً ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑی ہیں ہم بہت تھک گئے ہیں اس جوان نے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا جب ہم اس چٹانے کے پاس سستانے کے لیے تھیرے ہوئے تھے تو میں مشری کو بھول گیا اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھی بھول گیا اور اس نے عجیب طریقے سے دریاؤں میں اپنا راستہ بنا لیا موسیٰ نے کہا یہی تو دو مقام تھا جس کی ہمیں طلاق تھی اور جسے ہم چاہتے تھے چنانچہ وہ دونوں اپنے پاؤں کا نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے سو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازہ تھا اور اسے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشتے کے رشت و ہدایت کا وہ خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں اس نے جواب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکتے اور بھلا اس بات پر آپ سبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو تمہارے علمی دائرے سے باہر ہے موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف فضل نہیں کروں گا اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں جب تک میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں اس کے بعد دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سواہ ہو گئے تو خضل نے اس نے سراخ کر دیا موسیٰ نے کہا آپ نے اس لیے کشتی میں سراخ کیا ہے کہ سب کشتی والوں کو غر کر دیں آپ نے بڑی عجیب حرکت کی ہے خضل نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ سب نہیں کر سکیں گے موسیٰ نے کہا جو بھول ہو گئی اس پر مجھ سے مواخضہ نہ کریں اور اس معاملے میں مجھ سے زیادہ سختی نہ کریں چنانچہ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے نے اسے قتل کر دیا موسیٰ نے کہا آپ نے ایک پاکیزہ نفس بے گناہ کو قساس کے بغیر قتل کر دیا یہ تو آپ نے سخت براکان کیا خضل نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ نے کہا اچھا اگر اس کے بعد آپ سے کسی کیس کے مطالق پوچھیں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں بے شک آپ میری طرف سے اوزل کی حد تک پہنچ گئے ہیں اب آپ معذور ہیں اس کے بعد وہ دونوں آگے چلیں یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچیں اور ان سے کھانا تلک کیا مگر انہوں نے مہمانداری کرنے سے انکار کر دیا پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا جاتی تھی تو خضل نے اسے بنا کر شیحہ کھڑا کر دیا اس پر موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کام کی ان لوگوں سے کچھ عجزت ہی لے لیتے خضل نے کہا بس ساتھ خط ہوا اب میری اور تمہاری جدائی ہیں اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ چند مشکینوں کی تھی جو دریہ پر کام کر دیکھے میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں کیونکہ ادھر ایک ظالم باچھا تھا جو ہر بے عیب کشتی پر زبرتستی قبضہ کر لیتا تھا اور جہاں تک اس بچے کا معاملہ ہے تو اس کے ماں باپ مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ بڑا ہو کر ان کو بھی سرکشی اور کوشن میں مبتلا کر دے گا تو ہم نے جہاں کہ ان کا پروردگار اس کے عوض انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے دہتر ہو اور محر محبت میں اس سے بڑھ کر ہو باقی رہا دیوار کا معاملہ تو وہ اس شہر کے دو یدین بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان بچوں کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ نیک آبی تھا تو توہر پروردگار نے چاہا کہ وہ بچے اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے اور یہ سب کچھ پروردگار کی رحمت کی بنا پر ہوا اور میں نے جو کچھ کیا اپنی مرسی سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے کیا یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ سے ذرقنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں ان قریب ان کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں ہم نے اسے زمین میں اختیار عطا کیا تھا اور اسے ہر طرح کا ساز و سمان مہیا کر دیا تھا پھر اس نے ایک مہم کے لیے ساز و سمان کیا یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے غروب آفتاب کے مقام پر پہنچ گیا تو اسے ایک سیاہ چسمے میں غروب ہوتاوہ پایا محسوس کیا اور اس کے پاس ایک قوم کو آباد پایا ہم نے کہا اے ذرقنین تمہیں اختیار ہے خواہ انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو ذرقنین نے کہا کہ ہم ہم بے انصافی نہیں کریں گے جو ظلم و سرکشی کرے گا ہم اسے ضرور سزا دے گے اور پھر وہ اپنے پربردگار کی طرف پلٹائے جائے گا تو وہ اسے سخت سزا دے گا اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیح عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ معاملے میں نرن بات کریں گے پھر اس نے دوسری مہم کے لیے سازو سمان کیا یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ طلوع افتاب کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے سامنے کوئی پردہ نہیں رکھا ہے ایسا ہی تھا اور جو کچھ ذرقنین کے پاس تھا اس کی ہم کو پوری خبر ہے پھر ایک اور مہین کی تیاری کی یہاں تک کہ جب چلتے چلتے وہ دو پہاڑوں کی دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو ان کے ادھر ایک ایسی قوم کو پایا جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی انہوں نے اشاروں سے کہا اے ذرقنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے خرچ کا کچھ انتظام کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار تعمیر کر دیں ذرقنین نے کہا جو طاقت میرے پرولدگار نے مجھے دے رکھی ہے وہ تمہارے سامان سے بہتر ہے تم بس اپنی بدنی قوت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان بند باندوں گا میرے پاس لوے کے بڑے بڑے ٹکرے لے چنانچہ وہ لائے یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیانی خالہ کو پر کر کے دونوں کے سروں کے درمیان کو برابر کر دیا تو کہا آگ پھونکو یہاں تک کہ جب اس آہنی دیوار کو بلکل آگ بنا دیا تو کہا اب پگلا ہوا تانبالا تاکہ اس پر انڈیل لوں چنانچہ یہ دیوار اتنی مصبوط بد گئی کہ یاجوج و ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سرنگ لگا سکتے تھے ذلقنین نے کہا یہ میرے پرولدگار کی رحمت ہے تو جب میرے پرولدگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اسے ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا اور میرے پرولدگار کا وعدہ برحق ہے اور ہم اس قیامت کے دن اس طرح ان کو چھوڑ دیں گے کہ دریہ کی لہروں کی طرح گٹ مٹ ہو جائے گے اور شروع پھونکا جائے گا اور پھر ہم سب کو پوری طرح جمع کر دیں گے اور اس دن ہم دوزخ کو کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا کہ میری آیات نہیں دیکھتے تھے اور وہ سن نہیں سکتے تھے کیا کافروں کا یہ خیال ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساس اور سرپرس بنا لیں گے اور ہم باس پرس نہیں کریں گے بے شک ہم نے دوزخ کو کافروں کی مہمانی کے لئے تیار کر رکھا ہے اے تغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ عامال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام صحیح و کوشش اکارت ہو گئی حالانکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا اور اس کی بارگاہ میں حاضر کا انکار کیا پس ان کے سارے عامال ضائع ہو گئے اس لیے ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزی پائم نہیں کریں گے یہ ان کی سزا ہے جہند ان کے کفر کرنے اور بیری آیات اور بیرے رسولوں کا مزاق اڑانے کی پاداشت لے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے تو ان کی بہمانی کے لئے فردوس کے باہر ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں سے منتقل ہونا پسند نہیں کریں گے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات لکھنے کے لئے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے گا قبل اس کے کہ میرے پروردگار کے کلمات ختم ہو اگرچہ ہم اس کی مدد کے لئے ویسا ہی ایک سمندر لے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر انسان ہوں البتہ میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے پس جو کوئی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا امیلوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریف نہ کریں